اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ولاغ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور مدے میں ہوں گے تو ابھی ہم جا رہے ہیں چابلوں کا آٹا لینا کیونکہ بھئی سب نے کہا ہے چابلوں والی روٹی کھانی ہے تو ابھی چلتے ہیں چل کے لے کے آتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں آکے ہمیں پتہ چلتے ہیں آسن بھائی کی شاپ جو ہے نا وہ بند ہے تو ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ آسن بھائی کا بات ہے اور شاپ کھولتے ہیں اور اس کے بعد سمان لیں گے ہم بھئی آسن بھائی کی شاپ کھل گئی تھی تو ابھی ہم نے آٹا لے لی ہے چابلوں کا ابھی جاتے ہیں گھر اور اس کو بناتے ہیں بھئی مزے سے یہاں جو ہے نا گولو جو ہے نا لکڑی شکڑی توڑ کے دے رہی ہے باقی صفائی شفائی کر کے وہاں کٹھی کر کے رکھ دیتے ہیں میں نے بولا ہے پہلے مجھے نا جو ہے نا اس روٹی گرم کر کے دینے میں چاولوں کی روٹی نہیں کھاؤں گا تو ابھی دیکھیں ہماری روٹی گرم ہو رہی ہے تب تک ہم جلدی کرو بھائی توڑو صبح سے لگی ہوئی ہو توڑو ہاں توڑو کسی کام کی نہیں ہو کسی کام کی نہیں ہو پکڑو ایک من پکڑو 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 بھائی لکڑی بول رہا تھا لکڑی سکی سکی دے دو سوکی لکڑی دے دو سوکی نہیں ہے یہ دیکھو کھیر دودھ لے کیا ہے دیکھیں فراظ بھائی ہاں ہاں مد ہے کرا دیئی یا لو جو بوہا کو دیکھو پوپو کو دیکھو بھائی یہ دودھ نہیں ہے نارا ہے بھائی نارا ہے چلو جو جو چھپا کے ہو جو 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 چھپا کے ہو ہاں نارا ہے نارا ہے پوپو کو دیتو پوپو کو دیتو ہاں تو یہ بکرے شکرے نہیں کھولے تو بعد بے کھولے گی ان کو یہاں ہمارے چاولوں کا آٹا بھی کیا بولتے ہیں پکنا سٹارٹ ہوگی ہے چاولوں کی روٹی سوری تو پکنا سٹارٹ ہوگی ہے وائف بنا رہی ہیں تو سب کی فرمائش تھی کہ چاولوں کی روٹی کھانی ہے تو میں نے کہا فرمائش پوری کی جائے تو چلیں بھئی ابھی صبح صبح میں آگئے ہوں چاچو انور کے پاس ناشتہ کر کے بھئی کیوں مجھے بلایا گیا آپ نے جب کوئی بچے جانے جو زیادہ ہیں بائک سے ابھی میں یہاں آئے ہوں بچے بھی زیادہ نہیں ہیں ایک بائک پہ آ جاتے آرام سے ایک دین مانے زیادہ ہیں میری کل سے طبیعتی بہت خراب ہے میں بائک نہیں چلا سکتا جو لو مولو تو سارا تو نیچے پہنک دیا تھا چار پائی جب اٹھائی تھی دیکھی تھی کچھ بھی نہیں ہوایا چاچا مدھا کرتے ہو درامی کرتے ہو کل کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ یہ چاچا دراما کر رہا ہے سارا تو آپ نے پہنک دیا تھا ابھی کس میں نا اٹھائیں ٹھیک ہے ہمیں یقینے پہ مراغ کر رہے ہیں چلے جاں جاں تیاری کریں جلدی کریں جلدی کریں یہ جر آ گیا تھا اور اس کو میں نے کہا جانے ڈالیا تو بھئی اس کو میں نے ترین کیا ہے یہ ہاتھ پر بیٹھ کے کھانے کھانا کھاتا ہے ابھی باہر لے کے یہ اڑے گا نہیں اتنا پیار چاپا ہے میں گھر آ گیا تھا ابھی ان کو میر یہ لو ملعبی نیمی کاٹ مجھے بیٹھوں جب چل میر آپ آجو آپ نے کلانے ہاتھ کرو ہاتھ کرو وہ نہیں وہاں سے ابھی فری ہوکے آپا لوگوں کے گھر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں سے تھوڑے بچے آئے تھے تھوڑی سی صفائی شفائی تو ابھی چلتے ہیں یہاں ڈور شور اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں صفائی شفائی کر رہے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ فرنائل کی گولیاں لے دو اور لکھ سابون لے دو تو یہ میں بھی لے کے آپا لوگوں کے گھر جاتا ہوں اور ان کو دیتا ہوں وہ صفائی شفائی کر رہے ہیں پرانے بھی ہیں نئے بھی ہیں مکس ہیں سارے یہی کچھ ہے یہاں بھئی تو ابھی یہاں سے ہم بینے آئے ہیں گنے کا جوس سوری بھو رہا ہوں گاجر اور مارٹے کا جوس کنو کا جوس سوری تو ابھی یہاں سے پیتے ہیں پھر چلتے ہیں آگے کی طرف اور بابر بھائی کی طبیعت خراب ہے تو انہوں نے بینک سے پیسے وغیرہ نکلوانے تھے وہ بھی نکلوانے ہیں اور میں نے چاول لے کے گھر دے دی ہیں کیونکہ آئے ہوئے تھے سب وہاں سے بچے لے کے آئے تھا نا میں تو ان کے لئے میں نے کہا چاول پکھا ہے آپ تب تک پھر میں جو بابر بھائی نے بولا کہ یہاں جانے ہیں سوری مجھے چاول ابھی لے کے بھی گھر دینا ہے بھائی وہ بھی میں بھول گئے ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے تو ابھی بس جوس پی کے پھر جاتے ہیں یہاں ہمارا گلاس جو آگیا نا کچھ زیادہ بڑا گلاس ہے یہ آگیا ہے ابھی اس کو پیتے ہیں اور پھر جنتے ہیں گھر کی طرف یہاں ہمارے چاول جو پک چکے ہیں تو ابھی یہ جارے کہاں جارے یہ بابر بھائی کے پاس یہ بابر بھائی کی ٹری ہے اور سمیرہ کی چلنجی الحمدللہ یہاں جو ہے نا جو سات مہمان تھے ان کو بھی کھانا چاہنا دے دیا ہے ابھی جو ہے نا ہم کھانا کھانے کی کوشش کر رہے ہیں حمزہ بھائی کھانا کھاؤگے مزے کے کھاؤگے چاول ہاں بھائی کہاں جا رہی ہو نانی کے گھر جا رہی ہو بیک شیک پیک کر لیا اپنا ادھر دکھاؤ ادھر لپسٹک کیسے یہ دیکھیں آج پھر سے فادیا نے ادھر دل بنا دیا اس کے ناپے ہاں بھائی ابھی کب آوگی واپس نہیں آجو نہیں آجو بس نانی کی بیٹی بن رہی ہو چلو بھائی صحیح ہے یہ بھی بھائی ابو بھائی ہاں مامو کی بیٹی نہیں ہاں کاکی کی کاکی کی بیٹی بن رہی ہو بھائی یہ جا رہی ہے ابھی بھائی بھائی کر دو چلو اللہ حافظ اللہ حافظ جاؤ جاؤ تو دیکھیں ابھی بچوں کی حالات ابھی کھانا کھا کے ابھی ہمہاں بھو جی ابو تو یہ ریڈی ہوگی ہے کہ میں جا رہی ہوں کہاں دھانی کے جاؤں جالے جی الحمدللہ بھی جو ہے نا میں آیا تھا یہاں مامو کی بیٹی یہ ایک خالہ کی بیٹی تھی ان کو چھوڑنے ابھی ان کو چھوڑ لیا ابھی جا رہا ہوں واپس اور بابر اور سمیارہ نے بولا تھا وہی گنے ضرور لے کے نا تو یہ وہ گنے رہے جو میں لے کے ابھی ان کے لیے جا رہا ہوں اور بھئی ٹھنڈ بہت ہے اور بہت سب دیکھ رہی ہی ایسا ہے ہیوی سین ہے تو جلدی جلدی ابھی گھر پہنچتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اور آج کل تو بس یہی ہو رہا ہے یہاں جا رہا ہوں وہاں آ رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں بس یہی سین ہے بھئی بلوگ کا تو چلیں ابھی موبائل رکھتا ہوں کیونکہ آگے بائٹس وغیرہ آ رہی ہیں تو جلدی جلدی تھوڑا میں جیسے ہی واپس آئی ہوں نا تو یہاں بھی نعرہ بنا کے کھایا جا رہے سب کے زوجے آئے 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 گرا دیا یہاں دیکھیں چاچو کا بھئی چینل کا مسئلہ تھا تقریباً یہ دیکھیں میں نے چاچو سے مزاگ کیے کہ چاچو ولوگ بنا رہے تھے اور میں نے مزاگ کیا کہ چاچو مٹھائی کلائیں تو چاچو دیکھیں اتیسی جلیبی لے گئے بھئی اتیسی کون کہے گا چاچو دن تو بڑا کرنا چاہیے گھر میں کافی ماشاء اللہ اور چاچو کتنے بندوں نے ٹرائی کیا تھا صرف گن کے بندے بتانے یوں نام شام نہیں نہیں میں اب کیا بتاؤ جو ایک مینا پرو لگ گیا تھا وہاں پر یہ بات تو کہہ رہا ہوں میں نے سب کو یہی کہا ہے جو میرا چینل جو ہم نے کہا ہے شباز نے کیا وہ تو میں نے کیا ہے لیکن ٹرائی کس کتنے بندوں نے کتنے یعنی چار پانچ ایسے تھا کچھ مانی ہوتی نہیں یوں نہیں یوں تو بتا دیں کتنے چلیں یہ سب کو دے دیں چاچا اپنے ہاتھوں سے نہیں اپنے ہاتھوں سے چلیں جی میں سب کو پھر یہ بانٹ لوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جی ابو کس میں اس میں دے دوں یہ دیکھیں بھئی پہلے آگے یہ بھی آگے یہ بھی ہے دھوکی گالی ہے یہ تو چلو ٹھیک ہے سائیڈ بھی ہو جو دیتا ہوں ویلوگ کو کرتے ہیں انڈ اور کل نا میری طبیعت ہو گئی تھی خراب تو اسی وجہ سے کل رات کو ویلوگ ہی انڈ نہیں کر سکا نا ویلوگ بنا سکوں ٹھیک ہے طبیعت جو ہے نا ڈاؤن چل رہی ہے تو ابھی کیا بولتے ہیں بھئی باقی ٹی وی والی سٹوری جو ہے نا بتائیں گے ابھی نہیں تھوڑی دن بعد بتائیں گے ابھی نہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں میرا بیٹا ابھی بس یہ ہے کہ سر میں در تھا یہ ٹیبلٹس وغیرہ کھا کے رات سو گئے ہوں اور آج میں صبح جو ہے نا سب سے پہلے اٹھنے والا آج سب سے لیٹ اٹھ رہا ہوں اور بارہ بجے اٹھ ایسے نا تو میں بارہ بجے اٹھ رہا ہوں ابھی اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنی طبیعت خراب ہے باقی جو آج مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ناشتہ کیا بنائے اور کیا نہیں بنائے کیونکہ میں سو رہا تھا مست مول مٹھے چول کیونکہ کل آنا جانا یہ بائک پہ نا تو اس کی وجہ سے نا طبیعت خراب ہو گئی تھی آج مجھے لاتوار ساگ ساگ ہے چلے بھئی میں ساگ کھالوں پھر اس کے بعد ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے